اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب؟ آج میں آپ کے لئے بگارے بیگن کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ اسے بریانی کے ساتھ یا سادے چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ بگارے بیگن کے ریسپی اس یوٹیوب پہ بہت دیکھے ہوں گے پر اس پر آپ میرے سٹائل میں بنائی ہوئی ٹرائی کریے انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی شلیے بینہ وقت ضائع کیے سٹارٹ کریں گے بگارے بیگن بنانا سب سے پہلے ہم مسالوں کو بھون کر رکھ لیں گے میں یہاں ایک پان میں 4 ٹیبل سپن ڈیزیکیٹڈ کوکنٹ یعنی کھوپرا لے رہی ہوں اور اسے بادامی رنگ ہونے تک میڈیم فلیم پہ بھون لیں گے بادامی رنگ ہونے کے بعد اسے نکال کر سائٹ پہ رکھ دیں گے ابھی 4 ٹیبل سپن پینٹس یعنی مونگ فلی دال کر بھون لیں گے اور اسے نکال لیں گے اسی طرح 3 ٹیبل سپن سیسمے سیٹس یعنی تل دال کر بھون لیں گے دھیان رکھیں یہ جل نہ جائے اس لیے دیمی آنچ پہ بھونیے دو ٹی سپن زابید دھنیا اور دو ٹی سپن زیرہ دالیے اور بادامی رنگ ہونے تک بھون لیجیے ایک ٹیبل سپن تیل دال لیے اور گرم کر لیجیے تیل گرم ہونے کے بعد ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاس آٹ کریے اور بادامی رنگ ہونے تک بھون کر نکال لیں گے یہ سارے بھونے ہوئے مسالوں میں حضبے ضرورت پانی دال کر پیس لیں گے آدھا کلو بہنگن لیجیے انہیں اچھی طرح دھو کر لمبائی سے چار ڈیپ کٹس لگائیے ابھی ایک ساس پین میں 5 ٹیبل سپن تیل دال کر گرم کر لیں گے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں بھینگن دال کر سیمی فرائی کر کے نکال لیں گے اسی تیل میں ہم شامل کریں گے 1 ٹیسپون سابیت زیرہ 1 ٹیسپون میتھی دانے 1 ٹیسپون کلونجی 1 ٹیسپون سابیت رائی دال کر ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے نیکسٹ اس میں دالیں گے 3 ٹیسپون ادھرکلیسن کا پیسٹ 1 ٹیسپون ہلدی پاوڈر دال کر اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ ادھرکلیسن کی کچھی بو چلی جائے ابھی پیساوہ مسالہ ایٹ کریے اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے 1 ٹیسپون باریک نمک 1 ٹیسپون لالمیچی پاوڈر دال کر تیل چھوٹنے تک بھون لیں گے ایک کپ املی کا کھٹا دال لیے اسے مکس کر کے ڈھککن ڈھاپ کر میڈیم فلیم پہ کھٹے کی بو جانے تک پکا لیجیے ابھی تلے ہوئے بینگن ڈالیے مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا چار ہری میچ مٹھی بھر کریا پک دال کر مکس کر لیجیے اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے سمر پہ پکا لیجیے ماشاء اللہ یہ دکھئے بگارے بینگن تیار ہے بریانی یا کوئی بھی چاول کے ساتھ اسے پیش کیجئے جزاک اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جو بھی میرے چینل پر نیو ہے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ جائے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تبتا کے لیے اللہ حافظ